السلام علیکم میرے عزیز دوست میں آپ کو راتوں کا قیام اور معلومات ندوی کی کچھ باتیں بتاؤں گی نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں مستقل طور پر خوب خوب قیام فرماتے راتوں کا زیادہ تر حصہ نماز و تراوی تذبیع و تحلیل اور ذکر اے الہی میں گزارتے تراوی کی نماز آپ کو اسی معلوم کا حصہ ہے راتوں کے قیام لیے جو محبوب عمل آپ کے عمل سے ثابت ہے و تراوی کی نماز ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تراوی کی نماز کا سنت موقعہ ہونا نہ سے حدیث سے ثابت ہے مطلب ہمیں رات رمضان میں راتوں میں خیام کرنا چاہیے اور ساتھ میں تراوی بھی پڑھنی چاہیے تراوی جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرضی قفائر ہے اور دوسرا یہ کی موجودہ بیس رکعت تراوی اخوالعافر اے راشدین کی سنت بھی ہے رمضان المبارک میں قیام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس شاء اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندہ رمضان المبارک میں راتوں کا زیادہ سے زیادہ وقت اس کے حضور مبارک میں راتوں کا زیادہ سے زیادہ وقت اس کے حضور عبادت و ذکر میں فکر میں گزاریں اور استغفار سے یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں استغفار پڑھا کریں اس کی رضا کا سامان اکھٹا کریں رمضان المبارک کی راتوں میں ہمیں قیام کرنا چاہیے اور ساتھ میں عبادت کرنی چاہیے اللہ کی کچھ طرح کراتے بھی آتی ہیں جس میں ہمیں عبادت ضرور کرنی چاہیے وہ مسنائی کرنی چاہیے یہ ہر گھڑی اتنی فضیلت اور قدر و منزلت والی ہے کہ ہمارے لئے اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے ختم قرآن کا معامول اب ہم یہ جانیں گے کہ رمضان میں کتنے قرآن ختم کرنا چاہیے رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے دوران ایک بار ختم قرآن کا معامول تھا اور آپ نے امت کو اسی کی تعلیم اور ہدایت فرمائی دین اسلام صدا اور انسانی فطرت یہ ہمیں رمضان میں ایک قرآن تو ضرور ختم کرنا چاہیے اور ایک قرآن سے زیادہ بھی ختم کرنا چاہیے اگر ہمارے لئے مشکل ہو رہی ہے تو ایک قرآن ضرور ختم کریے کیونکہ رمضان میں ہی قرآن اتارا گیا ہے کے مطابق ہے اس لئے آپ کی تعلیمات میں بھی اسی فطری سادگی کی جھلک نظر آتی ہے اس لئے ہم امتی کی سہولت کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ امائی رمضان میں ایک بار قرآن پاک ختم کرنے کے معمول پر ہمیشہ قائم رہے آپ کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عصقہ معمول ہر روز ایک قرآن ختم کرنے کا تھا آپ نے ان صحابی کو بلایا اور دستور کے مطابق اس مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کرنے مطلب وہ ایک قرآن روز پڑھتے تھے ہر روز ایک قرآن ختم کرتے تھے یا ہمارے لئے ناممکن ہو گیا ہے آج کل کے زمانے میں اتنی مصروفیت ہو گئی ہے کہ ہم ایک قرآن کیا ایک پارہ بھی ختم کرنے میں ہچکے جاتے ہیں لیکن اس زمانے میں دیکھی یہ لوگ ایک دن میں ایک قرآن ختم کرنے کی کرتے تھے کہ ہدایت فرمائی انہوں نے ارض کیا کہ حضور مجھے اس سے زیادہ کی استعادت ہے یعنی اس سے زیادہ پڑھنے کے لائکوں اور مجھے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے زیادہ کی اجازت دے دی جائے آپ نے زیادہ استعادت کرنے پر پہلے بیس دن پر دس دن اور آخر میں ہر سات دن میں قرآن پاک ختم کرنے کی اجازت ان الفاظ میں اتا فرما دی یہ مطلب آپ پورے نمزان میں ایک قرآن تو ضرور ختم کرئیے ہو سا کہ دو سات دن میں ایک قرآن کرنا سنت مانا جاتا ہے اگر آپ کریں تو ایک سات دن میں ایک قرآن ختم کر سکتے ہیں رمضان کا مہینہ بہت ہی سپیشل مہینہ ہوتا ہے ہم مسلمانوں کے لئے تو اس سے زیادہ زیادہ عبادت کریں نماز پڑھے قرآن پڑھے اللہ سے غافل نہ ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن دمانا مت بھولیں میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے کوئنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سبی کا ویڈیو دیکھنے کے لئے کہیں دل سے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی چیپٹر کے ساتھ